رحمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودری آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگری کلچر انفرمیٹو چینل ایگری کسان پاکستان کاشکار بھائیو کسان بھائیو یہ سکرین پہ آپ کو نظر آنے والا جو پودہ ہے یہ والا یہ حالوں کا پودہ ہے حالوں ہمارے بزرگ جو ہے بہت عرصے سے کاش کرتے آ رہے تھے اس کے بہت فائد ہیں یہ عدویاتی پودہ ہے یہ جانوروں کی خوراک میں جانوروں کے لیے اور انسانی جوڑوں وغیرہ میں جب درد وغیرہ ہوتا ہے بزرگی میں پہنچ جاتے ہیں بزرگ تو اس کا حالوں کا حلوہ وغیرہ بناتے ہیں اس کا تیل یوز میں لے کے آتے ہیں اس کے بہت سارے کرشماتی فائد ہیں اور یہ عدویاتی پودہ ہے جو کسان بھائی کاشکار بھائی اس بارے میں جانتے ہیں انہیں تو پتہ ہے جو نہیں جانتے تو وہ بزرگوں سے اس بارے ضرور پوچھئے گا اور مجھے بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ تقریبا جب میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت ہمارے بزرگ کاشک کیا کرتے تھے لیکن اس سال ہم نے گندم کی فصل کے باہر باہر جو بننا ہوتا ہے وٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے کاشکار کے نہ اس کا ٹرائل شروع کیا ہے اور پچھلے سالوں کی نسبت اس سال یہ بالکل اچھی پوزیشن میں ہے اور اس کا جو سیڈ ہے پھلیاں ہیں وہ بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور اچھی اس کا سمجھنے کے پھول وغیرہ اس پہ لگے ہوئے ہیں تو اس کا ٹرائل شروع کیا ہے انشاءاللہ اگلے سال نیکس سال اس کو لگائیں گے کیونکہ میں پہلے بھی اپنے کسان بھائیوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ کچھ سالوں سے زمین پہ ہم صرف یہی گندم اور کپاس ہی کاشک کر رہے تھے لیکن اس سال کوئی مختلف چیزوں کا ٹرائل شروع کیا ہے مختلف چیزیں جو ہیں وہ کاشک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو چیز پرافٹیبل ہے ان رویتی فصلوں سے ہٹ کے ہم اس کو کاشک کریں گے اس کے بہت سارے کرشماتی فائد ہیں یہ جانوروں کے خوراک میں بھی استعمال ہوتا ہے جانوروں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اگر اس کا تیل بغیرہ جو ہمارے جانور ہیں ان کو تھوڑا سا بھی دے دیا جائے تو اس کا جیسے میٹھا تیل ہوتا ہے اس کا تیلوں بغیرہ کا تو اس تیل کی طرح اس تیل کے بھی کافی سارے فائد ہیں اور یہ ان کی صحت کے لئے ان میں جو بماریاں آتی ہیں جانوروں میں یا انسانوں میں تو اس کے خلاف اچھی قوت مدافت رکھتا ہے بماریوں کے خلاف تو کسان بھائیوں کو جن کو اس بار علم ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا جن علاقوں میں کاشت ہوتا ہے وہ بھی بتائیے گا اور ہماری پنجاب گورمیٹ جو ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مختلف قسم کے عدویاتی پودوں پہ توجہ دے رہی ہے ان کے لئے کسانوں کو بالخصوص تمام ازلا میں مختلف ازلا میں جن میں کسی علاقے میں اسب گول کا تلسی کا اور سوف وغیرہ جوائن ہو گئی ملتان کے لئے جوائن رکمنٹ کیا گیا ہے تو اسی طرح یہ جو پودہ ہے یہ حالوں کا ہے اور یہ بھی ایک عدویاتی پودہ ہے اس کے بہت سارے فائد ہیں یہ ٹرائل طور پہ ہم نے ایک اکڑپے کی وٹ جو ہے خال کے ساتھ ساتھ اس کو لگایا ہے کہ اگر یہ اس سال ہو جاتا ہے تو نیکس سال جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا اس کا دائرہ کار جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا تو اسی انفرمیشن کے ساتھ جو ہے جی مجھے اجازت دیں نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چیز کا ہم نے ٹرائل لگایا ہوا ہے کافی چیزیں ویسے ہم نے کاشتی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پچھلے سالوں کی نسبت اس سال جو ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہر بننے پہ ہر وٹ پہ ہم نے لگا کے دیکھا ہے کہ کون سی چیز اس ایریے میں اس علاقے میں جو ہے وہ ہمیں کامیاب ہوتی ہے اور اصل کسان اصل کتابوں کا علم اور ہے اور بابوں کا علم جو ہے وہ اور ہے اگر بابوں سے کچھ علم لیا جائے کچھ سیکھا جائے ان سے تو بندہ جو ہے جس کا سمجھ لیں کہ ایگری کلچر میں ایک عرصے تک نام ہوتا ہے بابوں کا تو اگر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے تو وہ بہت ہی بہتر ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے یہ منگرے ہیں اور یہ بھی ٹرائل لگایا تھا کہ اگر اس زمین پہ ملتان کی زمین نے زیادہ تر کڑویں ہیں زیر زمین پانی جو ہے وہ بھی کڑوہ ہے دیکھا گیا ہے کہ اگر اس زمین پہ یہ کار آمد ہو جاتے ہیں یہ اگر سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کی پیداوار ان کی پروڈیکشن اچھی آتی ہے تو ہم آنے والے سالوں میں ان کا جو منگرے ہیں ان کا بھی ٹرائل لگائیں گے ان کو اگیتی اور پچھتی کاشت کر کے سبزیوں کی طرف بھی اپنی زمین کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی ہم لے کے آ رہے ہیں پیاز لگایا ہے بھنڈی لگائی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بھی بتاؤں گا کہ ہم کیا اور سبزی کاشت کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان ادویاتی پودوں کے بارے میں بھی سوچا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرو یہ منگرے ہیں اور منگرے جو ہیں جسم کے لئے یہ ایک اہم سبزی ہے بہت اچھی اس کا ریٹ ہوتا ہے منڈی میں یہ اگر میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں اس کا ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے منڈی میں اور اگر یہ فصل ہو جاتی ہے تو بہت پرافٹیبل ہے ٹھیک ہے جی کاشکار بھائیوں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں میں اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ اپنا نیکسٹ ٹرائل رکھوں گا اور نیکسٹ جو پلیننگ ہے کو بتائیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ